ساری بات مقدر کی ہوتی ہے جس کے سامنے انسان کی ساری دانشمندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا جنت بھی تو جان مانگتی ہے فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی اگر احساس سچا اور پرخلوس تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں دو چار نہیں مجھے فقط ایک دکھا دو انسان جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا ضروری نہیں کہ لوگ صرف آنسوں سے روئیں کچھ کو میں نے سوچوں سے بھی روتے دیکھا بہت سے درد تو ہم بانٹ بھی نہیں سکتے بہت سے بوجھ اکیلے اٹھانے پڑتے ہیں تمہارا ذرت ہے تم کو محبت بھول جاتی ہے ہمیں تو جس نے ہنس کر بکارا یاد رہتا ہے آپ کی زندی میں پیش آنے والے ہر بڑے حادثے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہربانی چھپی ہوئی ہوتی ہے بے شک ایک رب ہی ہے جو دنوں کو قرار دیتا ہے جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں چاہے وہ تمہارے دو ہوتوں کے درمیان نہیں کیوں نہ ہوگی توزخ نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو گناہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو مجھے بھی قدموں میں دبا لیتی ہے تمہاتر میں لہسن اور لگنوں کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں چہرے کی چھائیاں اور داغ تبیں ختم ہو جائیں گے انسان امیدوں سے بندہا ایک زدی پرندہ ہے جو غائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے